دوستو اب کے ٹائم میں جتنے بھی ہم کو ایکٹرنڈ ڈیوائز استعمال کرتے ہیں انہ میں آپ کو اس پورٹ ہوتا ہے. جو مدربورٹ ہوتا ہے اس کے اندر بھی اس پورٹ دیکھنے ہو ملتا ہے اور وہاں پہ آپ کو دوستو دیکھنے ہو ملے گا کہ اسپی ٹائپ کی پورٹ کے پاس آپ کو کچھ اس طرح کے لوگوں کو نجل آتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو ڈیفرن ڈیفرن طرح کے لوگوں جرور نہ جرائیں گے تو یہاں پہ دو سو اس بی ڈی پایپ سی پورٹ کے پاس آپ کو جو لوگوں دیکھنے کو ملتے ہیں ان کا میں آپ کو مطلب بتانے والا ہوں اور دو ساتھ میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ دو ہزار چو بیس تک جو آپ کو یہ لوگوں دیکھنے کو ملتے تھے اب یہاں پہ ان میں آپ کو جو چینجز کیا ہوا ہے یہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں دوستو یہ سب چیز جاننے کے لئے آپ میرے ساتھ ویڈیو میں لاس تک بنے رہی ہے تو دینا کرتے بھی شروعات کرتے ہیں یہاں پہ دوستو جتنے بھی ہمارے اس بی ٹائپ سی پورٹ ہوتے ہیں ان کا ہم کافی جنگا استعمال کرتے ہیں پر ساتھ میں دوستو ہمارے جو اس بی ٹائپ اے پورٹ جو ہوتے ہیں مطلب بلیک اور جو بلو کلر کے ہوتے ہیں یا پھر مالی جو ریڈ کلر کے ہوتے ہیں ان کا بھی کافی استعمال کرتے ہیں پر یہاں پہ دوستو ہمیں سب سے پہلے آپ کو تہانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ اس بی ٹائپ سی پورٹ میں جو آپ اس طرح کا سیمبل نظراتا ہے اور یہاں پہ دوستو آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ ہائی سپیڈ کا پورٹ ہوتا ہے جس کے یہاں پہ چار سو اسی میگا بیٹس پر سیکنڈ کیا پہ سپیڈ ہوتی ہے تو یہاں پہ دوستو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ سب سے جو سلو جو پورٹ ہوتا ہے چاہے مالی جو یہاں پہ اس بی ٹائپ سی ہے پر اگر اس کا کنیکشن جو ان بیٹس ہے اس بی ٹائپ 2.0 ہے اس میں مینشن کیتے ہیں اس طرح کا لوگ ہوئے تو آپ سیمبل ہی سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا جو انٹرنل کنیکشن ہے اس بی ٹائپ جو 2.0 ہے تو اس میں آپ کو چار سو اسی میگا بیٹس پر سیکنڈ سوپر سپیڈ نہیں ملے گی یہاں پہ دوستو یہ ثروٹیکل سپیڈ ہوتی ہے پر ہم اس سے کمی سپیڈ ملتی ہے چاہے مالی آپ ڈاٹر ٹراسفر کسی چیز میں کریں گے چاہے پین ڈرائی میں کریں گے ہائی سپیڈ میں تب بھی بھی آپ کو اس سے اوپر سپیڈ نہیں دیکھنے کو ملے گی اس سے بعد دوستو آپ کو یہاں پہ ایسس کر کے صرف جو سائن بنا ہوگا اور اس پر پانچ لکھا ہوا ہے یہاں پہ دوستو اس کا مطلب ہوتا ہے یہاں پہ اس کی جو پانچ گیگا بیٹس پر سیکنڈ کی سپیڈ ہے اسے ہم دوستو یہاں پہ سپر سپیڈ جو پورٹ بولتے ہیں یہاں پہ دوستو اگر میں ہم کہیں کسی جنریشن کون سکتے ہیں اس پورٹ کو ہم دوستو 3.0 بول سکتے ہیں یا پھر USB 3.1 جنریشن 1 یا 3.2 جنریشن 1 یہاں پہ کوئی سی بھی ہوئی اور وہاں پہ جنریشن 1 ہوئی چاہے مالی جے 3.1 جنریشن 1 3.2 جنریشن 1 تو یہاں پہ اس کی 5 گیگا بیٹس پر سیکنڈ کی سپیڈ ہوتی ہے یہاں پہ میں بتا دوں کہ یہاں پہ ثلوٹیکل سپیڈ ہوتی ہے پہ اسے ہمیں کم ہی ملتی ہے اس میں اگر آپ مان لیجے آپ ہائیز USB سپیڈ کی استعمال کرتے ہیں یا پھر مان لیجے کوئی جو ہارڈ ڈجڈ استعمال کرتے ہیں ایکسٹرنل یا کوئی اور ڈیوائس استعمال کرتے ہیں تو اس میں آپ کو کافی جو اچھی پروفورمس ملے گی USB 2.0 کے مقابلے اس سے بعد دوستو ہم بات کرتے ہیں سپر سپیڈ پلس بولتے ہیں ہمیں سپورٹ یہاں پہ دوستو ہم بتا دوں کہ اس کی جو ٹین گیگا بٹس پر سیکنڈ سپیڈ ہے جس کی مئن سے ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہم جو ڈاٹر جو ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں پین ڈرائی میں یا پھر مالیجے ہماری جو ہارڈ ڈرائیو ہوتی ہے یا پھر مالیجے ہماری جو سولی سے ڈرائیو ایکسٹرنل اور اس کو ہم استعمال کریں گے باقی چیز میں ہم ڈاٹر ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو وہ کافی تیزی سی ہوگا کیونکہ یہاں پہ اس کی جو گیگا بٹس پر سیکنڈ سپیڈ ہے جو ٹرانسفر کی وہ کافی ہے اور یہاں پہ دوستو ہم بتا دوں کہ اس کو جو ہم بولتے ہیں وہ یہاں پہ بولتے ہیں یو ایس بی 3.1 جنریشن ٹو بولتے ہیں یا پھر ہم اسے بول سکتے ہیں یو ایس بی 3.2 جنریشن ٹو بول سکتے ہیں اسے بات دوستو ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوتا ہے اس اس اور اس میں جو سائن بناتا ہے اور اس کے اوپر ٹونٹی لکھا ہوتا ہے تو یہاں پہ دوستو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ جو ہے یو ایس بی 3.2 جنریشن ٹو کا ہے پر یہاں پہ ٹو لین کا استعمال کیا گیا ہے تو وہاں پہ اس کی جو سپیڈ ہوتی ہے کافی ہوتی ہے ٹونٹی گیگا بٹس پر سیکنڈ جو سپیڈ ہوتی ہے تو آپ نے دوستو دیکھا جو سیل ٹائپ ہوتا وہ بھی آپ نے لوگو بنے دیکھا ہوگا یہاں پہ دوستو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ڈاڈا ٹرانسفر کے ساتھ آپ کے پاور ڈیلیوری والے بھی ہیں جیسے ایسے لوگو یہاں پہ بنا ہوا اور اس میں سپیڈ بھی اتنی لکھی ہے پانچ کی مطلب اوپا لکھوا پانچ گیگا بیٹ پر سیکنڈ کا پر وہاں پہ سیل ٹائپ میں بنا ہوا تو اس کا مطلب ہے یہ پاور ڈیلیوری پورٹ بھی ہے جس سے آپ کوئی چیز کو چارڈ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے مطلب سیم وہ ہی جنریشنی جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں اب اسے بعد دوستو ہم بات کرتے ہیں سیم اس طرح ٹین میں بھی ہوتا ہے ایسا ٹین ہوتا ہے اور اس میں سیل ٹائپ میں بنا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ہائی سپیڈ پورٹ والا ہے اور وہاں پہ ساتھ میں پاور ڈیلیوری والا بھی پورٹ ہے ایسے دوستو آپ کو ٹونٹی میں بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے مطلب کئی میں کہ وہاں پہ وہ ٹونٹی گیگا بیٹس پر سیکنڈ والا پورٹ ہے اور وہاں پہ وہ پاور ڈیلیوری کے ساتھ ہے اور یہاں پہ دوستو اس سے بات یہ ہوتا ہے کہ پاور ڈیلیوری کے بعد پر ہم ان میں ڈسپلے نہیں لے سکتے ہیں تو یہاں پہ دوستو آپ کو سپیشل جو دیکھنے کو ملیں گے جو اس پورٹ مطلب دارٹ راپسر کے ساتھ آپ کے جو ڈسپلے بھی چلا سکتے ہیں وہاں پہ کچھ اس طرح کا لوگو بناتا ہے مطلب ڈسپلے بناتا ہے مطلب ایک وہاں پہ آپ جیسے دوستو دے سکتے ہیں حالا وہاں پہ آپ کے جو ڈی ٹائپ کا اس طرح کا مطلب یعنی کی پی ٹائپ بناتا ہے مطلب بلیک کے اندر وائٹ کلر کا تو وہ جو ہوتا ہے ڈی ہوتا اصل میں مطلب ڈسپلے پورٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ دوستو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے مال لیجئے کہ آپ کا ڈسپلے ٹائپ ہے تو وہ میں نے بتا دیا کہ 5 والے جو ہوتے ہیں اس بھی 3.1 بول سکتے ہیں اس سے جنریشن 1 3.2 جنریشن 1 بول سکتے ہیں اس بھی 3.0 بول سکتے ہیں یہاں پہ مطلب ہے 5 گیگا بیٹ پر سیکنڈ کے ساتھ یہ جو ہے ڈسپلے پورٹ آپ کو پروائر کرتا ہے جس میں آپ کو ڈسپلے بھی آپ نہیں چلا سکتے ہیں کوئی بھی منیٹر یا جس میں اس بی ٹائپ سی پورٹ ہے تو اس سے چلا سکتے ہیں ایسے مال لیجئے 10 میں بھی ایسی ہوگا اور 20 میں بھی ہوا اور اس کے ساتھ D لکھا ہوا تو اس کا مطلب بھی سیم یہ ہی ہوتا ہے اور یہاں پہ کہیں دوستو کیس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ کو تینوں جو چیز ایک ساتھ دیکھنے ہو مل سکتے ہیں ملہا وہاں پہ آپ کو دوستو دیکھنے ہو ملے گا جیسے اس طرح کا سائنوں اور اس میں جو سیل بٹائی بھی بنا ہوگا اور دسپلے پورٹ بھی ہوگا ملہا وہاں پہ ڈاٹر ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں آپ ڈسپلے بھی اسے لے سکتے ہیں اور ساتھ میں ہاں پہ چارجھ ہی مل سکتے ہیں مطلب تینوں فیسلیٹی اس کے اندر دی ہوئی ہے پر یہ دوستو مہنگے لیپ ٹوپ یا مہنگے مدرپورٹ میں ہے آپ کو دیکھنے ہو ملتا ہے تو یہاں پہ دوستو یہ آپ کو تینوں کمبینیشن ایک چیز کے اندر ملے گا یہاں پہ دوستہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ جتنے بھی ہمارے USB ٹائپ جو سی پورٹ ہوتے ہیں اس میں یہاں پہ USB 4 پورٹ بھی آتی ہیں اس میں دوستہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا جیسے آپ دیکھتے اس طرح کا لوگو نجر آتا ہے اور وہاں پہ 20 لکھاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے 20 گیگا بیٹس پر سیکنڈ والا یہاں پہ پورٹ ہے اور یہاں پہ جو ہے USB 4 جنریشن یہاں پہ 2 والا جو پورٹ ہے اور 2 لین کا استعمال کیا گیا ہے اور اسی طرح کے لوگوں میں دوستہ آپ کو 40 بھی نجر آسکتا ہے مطلب وہاں پہ 20 کی جنگہ 40 لکھا ہوگا تو وہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے 40 گیگا بیٹس پر سیکنڈ والا یہاں پہ جو پورٹ ہے اور اس میں وہاں پہ دوستہ آپ دیکھیں گے یہ جو ہے USB 4 جنریشن 3 والا اور 2 لین کا استعمال کر کے پہ آپ کو دوستہ دیکھنے کو ملے گا کہ یہ جو ہے 40 گیگا بیٹس پر سیکنڈ والا یہاں پہ پورٹ ہے تو اس میں آپ ڈاڈا ٹرانسفر کافی تیجی سے کر چکتے ہیں یہاں پہ دوستہ اس طرح میں کئی بار آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ وہاں پہ اس طرح کے آپ کو کہیں لوگوں نجر نہیں آتے پر وہاں پہ آپ کو USB Type-C میں وہاں پہ ایک سائن بناتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے تھنڈر بولٹ یہاں پہ دوستہ اس پورٹ کے طرح کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو ڈسپلی پورٹ ہوتا ہے اور ہماری جو پی سی آئی لینس ہوتی ہے اس کا استعمال کر کے مطلب کمبینیشن کر کے جو تھنڈر بولٹ پورٹ بنایا ہوتا ہے مطلب یہ USB Type-C میں ہی ہوتا ہے یہاں پہ اس میں آپ پہ کر سکتے ہیں کہ جیسے مان لیجئے کوئی آپ گرافیس کارڈ جو ایکسٹرنل آرن چاہتے ہیں مطلب لیپ ٹوپ میں یا پھر مان لیجئے آپ کو ڈسپلی لگانا چاہتے ہیں ڈیزی چین کی طرح تو اس میں یہاں پہ بڑے آرام سے لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس بھی جو سپیڈ ہوتی ہے مطلب کام دیجے ہوتے ہیں کیونکہ یہی پی سی لینس کا استعمال کیا گیا ہے اور ڈسپلی پورٹ کی جو لینس ہوتی ہے اس کا استعمال کیا گیا ہے اس کی وجہ سے یہاں پہ جس میں جو سپیڈ ہوتی ہے یہاں پہ دوستے آپ کو دیکھنے ہو ملے گا جو تھنڈر بولٹ جو 3 اور 4 ہوتے ہیں اس میں آپ کو 40 گگا بیٹس پر سیکنڈ کی آپ کو سپیڈ دیکھنے میلے گی تو دوستو یہ تو بات ہوگئے کہ یہاں پہ جو آپ کو اس بی جو ٹائپ سی کے پاس جو لوگو دیکھنے ملتے ہیں انہوں کا کیا حملہ ہوتا ہے پر یہاں پہ دوستو اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ دو جار چوبیس تک میں آپ کو یہ لوگو دیکھنے ملتے تھے جتنے بھی ہمارے کوئی لیپٹوپ ہوتے تھے یا پہ دیکسٹو پیسی کے مدربورٹ ہوتے تھے کوئی اور ڈیوائز ہوتے تھا ان میں آپ کو اس طرح کے سائن سیمبل منہتے تھے پر اب دوستو یہاں پہ آپ کو جتنے بھی نیو جو لیپٹوپ ہوتے مدربورٹ دینے ملیں گے ان میں آپ کو یہ لوگو نہیں دیکھنے ملیں گے ان لوگو کو یہاں پہ بدل کر کچھ اس طرح کر دیا ہے جیسے کہ دوستو آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے جو سپیڈز اکیلے ڈاڈا ٹرانسفر والے تھے ان کے جو آپ سائن دے سکتے ہیں فائے والے جو ٹین والے اور جو ٹونٹی گگا بیٹس پر سیکنڈ والے ان کا جو آپ لوگو دے سکتے ہیں اور وہاں پہ کیسے کر دیا ہے پینڈرہ یو کا جو سائن بناتا تھا لوگو بناتا تھا اور وہاں پہ فائل ہوتا تھا اس کی جنگہ پہ آپ کو اس طرح کے ناجر آئیں گے اس کے آپ دوست دے سکتے ہیں پر یہ جو اکیلے ڈاڈا ٹرانسفر والے ہیں پھر اس سے بعد دوستو پاور ڈیلیوری کے آئیں گے جیسے پاور ڈیلیوری میں پہلے سائل بناتا تھا یہاں پہ دے سکتے ہیں پہلے اکیلے ڈی کا لوگو بناتا تھا تو وہاں پہ ڈی پی لکھانا جرائے گا تو یہاں پہ یہ جو لوگو اب چینج ہو چکے ہیں اور یہاں پہ دوستو جو تھنڈر بول پورٹ ہوتا ہے مطلب اس بی ٹائپ سی میں اس میں آپ کو سیم ہی لوگو جرائے گا تو دوستو اس کمالی انفرمیشن جانے کے لیے آپ میرے ساتھ ویڈیو میں لازٹک بننے رہے ہیں اس کے لیے دنے بات تو دوستو اگلی وڈیو آپ کو فیلمرک کامک نوٹ فولی ساتھ اب تک لینوی چیز سکتے رہی اور آگے بڑھتے رہی مطلب اس کے لیے